السلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایم ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کیبینٹ مشن پلان کے بارے میں دوستو کیبینٹ مشن پلان سے پہلے جو بھی ایوینٹس جو بھی ٹاپکس ہم نے سٹیڈی کیے ہیں پاکستان سٹیڈیز کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ کی حکومت جو ہندوستان میں تھی انہوں نے کافی ٹھیک ٹھیک کوشش کی کہ مسلمان مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں جو کلیشز ہیں جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے کانسٹیٹیشنلی انڈ پولیٹیکلی لیکن وہ فیل ہو گئے تو کرپس مشن پلان یا اس سے پہلے بھی جو برطانیہ کی کوششیں تھیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں پیچ اپ کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے لیکن وہ فیل ہو گئے آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کرپس مشن پلان ویول پلان ویول کانفرنسز جو شملہ میں کانفرنسز ہوئی تھی وہ بھی فیل ہو گئی تو کانسٹیٹیشنل جو مسائل تھے آئینی مسائل وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے تھے اس لیے برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مشن بھیجا جائے گا ہندوستان میں ایک مشن اس میں تین میمبرز ہوں گے وہ ہندوستان بھیجا جائے گا اس کا جو خاص مقصد ہوگا وہ کانسٹیٹیشنل ڈیڈلاک جو ہے آئینی مسائل کو حل کرنا ہوگا تو اس کو اب ہم کہتے ہیں کیبینیٹ مشن پلان کیبینیٹ مشن پلان ہندوستان میں آیا تھا چوبیس مارچ انیس سو چھتالیس ٹوئنٹی فور مارچ نائنٹین فورٹی سکس کو یہ کیبینیٹ مشن پلان آیا تھا اس کا مقصد کیا تھا مین ابجیکٹف جو اس کا بنیادی مقصد تھا ہندوستان میں آنے کے لیے اس مشن پلان کا اس پلان تو ہم بعد میں بات کریں گے وہ پلان ان لوگوں نے جو بنایا تھا اس کے بارے میں بات میں کریں گے لیکن یہ جو کیبینیٹ مشن ہے یہ مشن ہندوستان میں جو آیا تھا اس کی جو پہلی پہلا جو اس کا مقصد تھا ابجیکٹف تھا وہ تھا تو سیٹ اپ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی ایک گروپ بنایا جائے گا ایک کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی بنائی جائے گی جس کو یہ ٹاسک دیا جائے گا جس کو یہ کام دیا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن فار انڈیا فیوچر کانسٹیٹیوشن فار انڈیا بنائیں ہندوستان کے لیے مستقبل کا آئین بنائیں تو دوستو اب آجاتے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں پہلے تو آئین بنایا جائے تاکہ آئینی طور پر جو بھی مسائل ہیں مائنارٹیز کے میجارٹیز کے جو بھی مسائل ہیں ان کے حل کیے جائیں دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ تو سیٹ اپ اگزیکیوٹیو کانسل اگزیکیوٹیو کانسل کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بہت بتا چکا ہوں بہت کچھ جو کہ اگزیکیوٹیو کانسل ہے کیا چورو سے لے کر جب جیسے ہی برطانی آوالوں نے ڈائریکٹلی ہندوستان پر قبضہ کیا تھا حکومت کی تھی تو اگزیکیوٹیو کانسل کا تب سے لے کر بنیاد پڑا ہے اور اگزیکیوٹیو کانسل میں ہندوستانی کب سے نومینیٹ سیلیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے جو میرے لیکچرز ہیں کانسٹیٹیوشن پر اسپیشلی کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پر تو دوستو اگزیکیوٹیو کانسل بھی بنائی جائے گی وہ جو گورنر جنرل وائس رائے کے انڈر میں ہوگی اس میں جو میمبرز چنے گئے اس میں جو میمبرز تھے کیبنیٹ مشن پلان میں ٹوٹل تھے تین میمبرز اے وی الیکزینڈر دوسرا تھا لارڈ پیتھک لارنس تیسرا تھا سر اسٹیف ہورڈ کرپس اب دوستو اس میں ان تینوں میں سے یہ جو لارڈ پیتھک لارنس ہے یہ تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ٹھیک ہے دوستو سر اسٹیف ہورڈ کرپس یہ میمبر تھا بھرتانیا کی پارلیمنٹ کا بیٹش پارلیمنٹ کا اے وی الیکزینڈر بورڈ کا جو پریزیڈنٹ تھا تو دوستو یہ تھے تین میمبرز کیبینٹ مشن کے تین میمبرز جن کو یہ ٹاسک دیا گیا اب آتے ہیں سائلنٹ فیچرز پر کہ سائلنٹ فیچرز کا مطلب ہے کہ اس میں جو جو خاص باتیں کی گئی کیبینٹ مشن میں جو انہوں نے پلان بنایا تھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی یہ کیبینٹ مشن ہندوستان میں آیا اس کا جو خاص کام تھا اس کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو سیاسی جو پارٹیز ہیں ان سے ملنا ضروری تھا جب تک وہ سیاسی پارٹیز سے نہیں ملیں گے تب تک وہ نہیں کر سکتے یہ جو مسائل ہیں ہندوستان کے پولٹیکل کانسٹیٹوشنل اینڈ ادھر مسائل جو بھی پرابلمز ہیں تو اسی وجہ سے مشن نے کیبینٹ مشن نے کانگریس لیڈرز سے بھی مسلم لیگ کے لیڈرز سے بھی میٹنگز کرنا شروع کر دی اور بھی جو تھوڑی تھوڑی آبادی والی جماعتیں تھی ان سے بھی میٹنگز کرنا شروع کر دی انڈین اسٹیٹس جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی وہاں کے جو سمال رولرز تھے چھوٹے رولرز نواب راجہ راجہ تھے ان سے بھی ملنا شروع کر دیا اب ٹھیک طرح سے ان لوگوں سے ملنا شروع کر دیا لیکن میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ برطانیہ حکومت ہندوستان میں فیل ہو چکی تھی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو بھی مسائل تھے اس کو ختم کرنے میں تو اسی لیے جو اس میں کیبینٹ مشن نے جو کوششیں کی کہ یہ مسائل جو حل کیے جائے ہندوستان کی لیکن وہ بھی اس وقت فیل ہو چکا تھا لیکن اس کا جو کام تھا وہ تو اس کو پورائی کرنا تھا اس لیے کافی میٹنگز کے بعد جو کیبینٹ مشن کو کوئی ایسی خاص ریزلٹ نہیں ملی جس سے مسائل حل ہو سکیں تو اس نے اپنا ایک دے دیا پلان اپنا ہی پلان ڈیزائن کر کے پیش کر دیا ہندوستان میں ہندوستانی گورنمنٹ کو دے دیا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں جو انہوں نے اپنا پلان بنایا اپنا پروپوزل بنایا وہ کب بنایا تھا کب پیش کیا تھا سولہ مئے انیس سو چھتالیس سولہ مئے انیس سو چھتالیس میں اس نے اپنا ہی ایک پروپوزل بنا کے پیش کر دیا ہندوستان میں جس کو ہم پلان کہتے ہیں اب اس کو پورا نام دے دیا گیا کیبینٹ مشن پلان ٹھیک ہے دوستو اب اس میں جو خاص باتیں لکھی گئیں اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے پہلی پہلی جو پوائنٹ تھی کہ کیبینٹ مشن نے جو پلان پیش کیا تھا اس پروپوزل میں ہندوستان میں جو ایک مسلمان مسلمانوں کی ریاست بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی مسلم لیگ نے رالاہور ریزیلیشن میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اٹ منز اٹ ریجیکٹ دی کریشن آف پاکستان اس میں صاف صاف کہا گیا کہ پاکستان نہیں بنایا جائے گا ہندوستان کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو پہلی بات یہ تھی جو کہ مسلم لیگ کے خلاف تھی دوسری بات اب ہم کہتے ہیں دوسری بات جو دوسری پوائنٹ ہے ہندوستان میں جو بھی صوبے ہیں جو بھی اسٹیٹس ہیں علاقے ہیں اس کو ایک اس کو تین گروپ میں باتا جائے گا سب سے پہلے گروپ اے گروپ اے گروپ بی گروپ سی گروپ اے میں جو صوبے دیئے گئے وہ اسپیچلی ہندوستان میں جو صوبے گروپ اے میں دیئے گئے وہ ہندو زیادہ آبادی والے تھے وہاں پر ہندو لوگ زیادہ رہتے تھے نان مسلم جس میں بھومبے بہار اور عیسی سی پی سی پی کا مطلب ہے سینٹرل پروینسز یو پی کا مطلب ہے اتر پردیش مدراز یہ اب آجاتا ہے گروپ اے میں ٹھیک ہے دوستو اب اس گروپ اے کو اس نے ایک گروپ بنایا انڈین یونین میں اس کو جدہ نہیں ہونا لیکن اس کو آٹرنومی ہوگی خود مختیاری ہوگی گروپ بی میں جیسے کہا گیا گروپ بی میں جو بھی صوبے بنائے گئے وہ نارتھ ویسٹرن سائٹ کے تھے اس میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی جس میں پنجاب سندھ نڈیو ایف پی اور بلوچستان یہ گروپ بی میں آگیا یہ ہے گروپ اے اب تیسرا جو ہے گروپ سی اس میں بھی وہ صوبے لیے گئے جس میں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے جیسے کہ بنگال آسام بنگال اور آسام گروپ سی کے ہو گئے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح برطانیہ کی حکومت نے اسی طرح کیبنیٹ مشن نے جو پروپوزل پیش کیا اس میں ہندوستان کو تین گروپوں میں بانٹ لیا گیا تو اب آجاتے ہیں سیپریشن آف انڈین یونین پوائنٹ نمبر تھری سیپریشن آف انڈین یونین انڈین جو یونین ہوگی اس میں سیپریشن وہ کیا ہے سیپریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈین یونین ہے جس میں یہ تین گروپ بنائے گئے اس میں یہ انڈین یونین ٹین یہ جو جو ہوں جو جدہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر گروپ بی اور گروپ سی جس میں مسلمانوں کی میجارٹی ہے زیادہ آبادی ہے دس سالوں کے بعد وہ انڈین یونین سے جدہ ہونا چاہیں تو وہ جدہ ہو سکتے ہیں اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل اسیمبلی بنا سکتے ہیں اپنی ایک کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی بنا سکتے ہیں تو یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر لی گئی اس کیبینیٹ مشن کے پروپوزل میں انٹیرم گورنمنٹ بنائے جائے گا انٹیرم گورنمنٹ آرزی ایک حکومت بنائی جائے گی ترن ہندوستان میں گورنمنٹ حکومت چلانے کے لیے ایک آرزی حکومت کیر ٹیکر حکومت بنائی جائے گی انٹیرم حکومت بنائی جائے گی پوائنٹ نمبر فائیو کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی بنائی جائے گی جس کا کام ہوگا ٹر فریم فیوچر کانسٹیٹیوشن آنے والا جو آئین ہوگا ہندوستان کے لیے اس کے لیے ایک ایس آئی سیمپل لفظ لفظوں میں ہم سمجھیں کہ ایک گروپ بنایا جائے گا منتخب سیلیکٹیڈ جو نومنیٹ کیے جائیں گے وہ بندے وہ مختلف سیاسی پارٹیز سے ہوں گے سیاسی جماعتوں سے ہوں گے ان کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور ان کو یہ ٹاسک دیا جائے گا وہ پہلے تو انٹیرم گورنمنٹ میں ہوں گے اس کیر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوں گے اور کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں بھی ہوں گے تو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کا کام ہوگا وہ آنے والا آئین جو ہندوستان کے لیے وہ بنائے جیسا کہ اس کا پہلا ہی مقصد یہ تھا یہ ایک باڈی ہے کانسٹیٹوئشن میکنگ باڈی بنائی جائے گی تو اس کا کام یہ وہ ہوگا کہ کانسٹیٹوئشن ہے فیوچر کانسٹیٹوئشن ہندوستان کے لیے بنایا جائے گا پوائنٹ نمبر سکس میں جو کہا گیا میجر جو ڈپارٹمنٹ ہیں جیسے کہ ڈیفینس فارن افیرز کمیونکیشن یہ انڈین یونین کے پاس ہوں گے یہ صوبوں کے پاس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہی یہ پروپوزل سکسٹین مائے نائنٹین فورٹی سکس کو پیش کیا گیا کس نے پیش کیا کیبینٹ مشن نے یہ پلان پیش کیا تو مسلم لیگ اور کانگریس کا رییکشن کیا تھا مسلم لیگ اور کانگریس کانگریس نے سکس مائے کو ایکسپٹ کیا نائنٹین فورٹی سکس اس کو ایکسپٹ کیا کبول کر لیا تھا ٹھیک ہے دوستو اس کو ایکسپٹ کر لیا مسلم لیگ نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا چھبیس جون کو انیس سو چھتالیس چھبیس جون ٹوینٹی سکس جون نائنٹین فورٹی سکس کو مسلم لیگ نے بھی ایکسپٹ کر لیا تھا تو اب آجاتے ہیں بعد میں کیا ہوا کانگریس نے پہلے تو اس کے اوپر پوزیٹیو ریمارکس دیئے تھے لیکن بعد میں جیسے ہی قائدیعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہمیں پاکستان نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے دس سالوں کے بعد بھی پوسیبل ہے دس سالوں کے بعد ہمارا پاکستان بن جائے گا اس جو ریمارکس تھے اس لفظوں کے جواب میں جو مسلم لیگ جو کانگریس پارٹی تھی سیاسی پارٹی اس میں خلبلی مچ گئی وہاں پر جو کانفیوجن پیدا ہو گئی تو دس جولائی کو نائنٹین فورٹی سکس ٹین جولائی نائنٹین فورٹی سکس کو نہرو جواہلال نہرو نے ریمارکس دیئے کہ ہم جو گروپ سسٹم ہے ہاف پلان ہاف پروپوزل کو ایکسپٹ کر رہے ہیں آدھے پروپوزل کو ایکسپٹ کریں گے اس میں اس کو قبول کرتے ہیں لیکن آدھے کو نہیں وہ آدھا کون سا تھا جس کو وہ نہیں کر رہے تھے وہ تھا پلان پروپوزل لیکن وہ انٹیرم گورنمنٹ میں آنے کے لیے وہ راضی ہو گئے تھے لیکن وہ جو گروپ سسٹم تھا یہ ہاف پلان تھا اس کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں یہ بھی کہا اس کی اپنی نیوز پیپر تھی ہیرائلڈ اس کا نام تھا اس میں یہ بیان دیا تھا دس جولائے کو اس کے بعد جوہرلال نہرو نے جیسے ہی یہ بیان دیا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں لیکن اس وقت برطانیہ کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مسلم لیگ پولٹیکل پارٹی کو اس کے میمبر کو لیڈرز کو انوائٹ کر کے انٹیرم گورنمنٹ بنائی جائے کیونکہ اس وقت کانگریس نے تو جو پلان تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا مسلم لیگ نے ایکسپٹ کیا تھا لیکن برطانیہ کی حکومت نے ایسا نہیں کیا الٹا اس نے کانگریس کے لیڈرز کو انوائٹ کر کے انٹیرم گورنمنٹ بنانے کو کہ دیا اس لیے اس وقت جو تھا مسلم لیگ پارٹی تھی اس کو اگنور کر دیا گیا تھا اس وقت جب کانگریس والے اس میں انٹیرم گورنمنٹ میں آگئے تھے اور ایکسپٹ بھی کرنا کر لیا تھا تو نہرو نے پھر ایک بیان دیا کہ ہم آگے چل کر جو پلان ہے کیبینٹ مشن پلان جو ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوستو اس کے بعد مسلم لیگ ہے اس کا رییکشن کیا ہوا اس کے بعد مسلم لیگ نے جو پلان تھا کابینٹ مشن پلان پروپوزل کو ودرا کر دیا اور ڈائریکٹ ایکشن پلان کا فیصلہ کر دیا ڈائریکٹ ایکشن پلان کا فیصلہ کیا تھا 27 جولائی 1946 کو یہ اناؤنس کیا اور اس کو مسلمانوں کی پاور کو ظاہر کرنے کے لیے قائد عظم نے کہا اس کو منایا گیا تھا 16 آگست 1946 1946 16 آگست 1946 کو یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا اس میں کتنے شہروں میں پیس فل احتجاج ہوا تھا اور کتنے شہروں میں وائلینس بھی ہو گیا کتنے شہروں میں جیسے کہ کلکتہ میں چار ہزار لوگ مسلمان لوگ مارے گئے اور اس کے بعد یہ ایک ہی ڈائریکٹ ایکشن جو ایسا کے کام تھا جس میں قائد عظم نے ایسا ڈیسیشن لیا جو ان کانسٹیٹیوشنل تھا اس کی پوری لائف میں اس کی پوری زندگی میں یہ ایک ایسا ہی فیصلہ تھا جو کہ قائد عظم نے غیر آئینی فیصلہ لیا تھا اور قائد عظم اب ریڈی ہو گیا تھا اس نے کہا اگر مجھے ورطانیہ کی حکومت گرفتار کر لے تو کر لے میں جیل جانے کے لئے راضی ہوں ٹھیک دوستو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ڈیسیشن قائد عظم کی زندگی میں ایک واحد ڈیسیشن تھا دورین فریڈم اینڈ پاکستان موومنٹ تو دوستو لاسٹ بجیٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو میمبر کے بارے میں بتا دوں جو انٹیرم گورنمنٹ بعد میں بنائی گئی آپ اکٹوبر اور سیپٹمبر کے مہینے میں تو اس میں جو میمبر تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ کے تھے وہ یہ تھے آئے آئے چندریگر اس کا پورا نام ہے اسماعیل ابراہیم چندریگر جس کو کامرس کا شعبہ دیا گیا تھا اور جگندر نات منڈل لا دیا گیا تھا اس کو یہ مسلم لیگ کے تھے لیاقت علی خان راجہ غزن فر عبدالرب نشتر اب اس کے بعد یہ کانگریس کے بھی آجاتے ہیں سردار بلدیو سنگھ این پی انجنئر جگ جگ جیون رام جوار لال نہرو راج گپال اچاریہ راجندرہ پرساد سردار پٹیل میں ایک اور بات بھی آپ کو بتنا چاہوں گا کہ اس انٹیرم گورمنٹ میں پانچ مسلم لیگ کے میمبر تھے پانچ مسلم لیگ کے میمبر تھے کتنے تھے پانچ اور کانگریس کے کتنے تھے چھے ٹھیک ہے دوستو اس کے تھے چھے لیکن یہاں پر جو میں نے ٹوٹل لکھے ہیں ساتھ ہیں اس میں سیخ کا بھی ایک ہو گا سیخ کے بھی تھے تو اس میں اور ایک برطانیہ کا بھی تھا ٹوٹل جو انٹیرم گورمنٹ تھی اس میں تھے چودہ میمبر تھی ٹوٹل جب یہ بنائی گئی اکٹوبر سیپٹمبر کے ماہ میں اب آجاتے ہیں لاسٹ بجٹ جیسے ہی یہ انٹیرم گورمنٹ آجی گورمنٹ بنائی گئی تو لاسٹ بجٹ بھی پیش کی گئی لاسٹ بجٹ پیش کی تھی لیاقت علی خان نے کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھا اس وقت لاسٹ بجٹ پیش کی اس نے ٹوائنٹی ایٹ فروری نائنٹین فورٹی سیون اس سے پہلے جب ہندوستان میں کافی لوگ مر چکے تھے احتجاج ہو رہے تھے مظاہرے ہو رہے تھے تو برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو انیس سو اٹھتالیس جون سے پہلے آزادی دی جائے گی وہ کس نے اناؤنس کیا تھا آہ کیل میٹ اٹلی کیل میٹ اٹلی تھا پرائم منسٹر یہ ہندوستان برطانیہ گریٹ برٹین کا پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا اس نے ٹوینٹ وروری انیس سو سینٹالیس میں اناؤنس کیا کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے گی اور اس کے بعد یہ کیبینٹ مشن کے بعد جو بھی ایوینٹس سے آئے ہیں انشاءاللہ تھرڈ جون پلان یا پارٹیشن والے جو بھی ریڈ کلیف کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم جلدی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ٹھیک طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی بھی چیز رہ گئی ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں تو کائنڈ لی آپ مجھے بتا دیں کمنٹ باکس میں تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ